یہ سیچویشن آپ دیکھیں گے یہاں پہ پتھر ہیں یہ پتھر آپ دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے پتھر جو آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ پتھر ہیں یہ پتھر ہیں یہ پتھر ہیں یہ پتھر ہیں یہ پتھر آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں یہ پتھر جو ہیں یہ انہی چھت پہ سے آئے تھے جو ویڈیو ابھی سکرین پر ہماری درشت دیکھ رہے ہیں وہ پتھر جو ہیں انہی چھت پہ سے آئے تھے اور یہی آروپ جو ہے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں اب اس کے ٹھیک پی چل رہا ہوں یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ہندووں کا علاقہ ہے جہاں سے ابھی جو دولے تھے بھگوان تھاکر جی کے جو دولے تھے وہ دولہ بھی جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ یہ تھاکر جی کا جو دولہ ہے بھگوان کا جو دولہ ہے جس ڈول کو آپ تصویر میں دیکھ رہے تھے یہ یہاں پہ ہیں میں پجاری جی سے بات کرنا چاہوں گا مہراج کیا ہوا تھا تھوڑا سا آپ آگے کیا جائیں گے میں نے شوٹ پہنے کیا ہوا تھا کل ہم بیوان لے کے نیچے آ رہے تھے کلیے سے اچھا آپ ملک کی تھاکر جی کو ویہار کرنا لے کے آ رہے تھے اوپر سے نیچے مسجد کے ہاں پہ پتھر واجی ہونے لگی اچھا اور اچانک ماحول کیسے بگڑا کیوں بگڑا مطلب کی آپ تو اپنا کام کر رہے تھے تھاکر جی اپنا آنیند لیتے ہوئے نکل رہے تھے لیکن پھر اچانک سے یہ ماحول کیوں یہ تو ان کو پتہ بس ہم ہمارے مستی میں آ رہے تھے اور وہ پتھر چلو کر دیا ماحول آنندیت تھا سارا سب کچھ تھاکر جی کے حساب سے چل رہا تھا تو اس ماحول کو بگاڑنے کی کس نے کچھ ہوئی وہی علپسانگ کیوں کیوں نہیں پتھر کی شروعات کہاں سے ہوئی کیوں ہوئی اس مجد کے اوپر سے پتھر آئے پہلے سے پلاننگ کی پلاننگ کام تھا یہ تب ہی تو پتھر اوپر گئے وانا مجد کے اوپر پتھر کیوں جاتے تو یہ پتھر بھی جو تھے جو میں نے دکھا ہے وہ بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے تھے آپ بھی تھوڑا سا آگیا ہے یہ کھڑے ہوئی ہے بلکل کھڑے ہوئی ہے بہت سارے لوگ جو تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آنند سے تھاکر جی کو لے کر کے جا رہے تھے تھوڑا سا یہاں آ کر کے بات کیجئے تھاکر جی کا بیوان کلے سے یہ تین بجے روانہ ہوئے تھے وہاں سے آنند سے یہ کہ ٹھیک ہے ڈھولنا گھما سے اور بگوان کا نام لیتے ہوئی یہ کہ ٹھیک ہے نیچے آ رہے تھے جب یہ کہ ٹھیک ہے مجد کی سیما کے پاس آئے انہوں نے یہ کہ ٹھیک ہے کچھ ماہول بنایا اس ماہول کے دوران یہ کہ ٹھیک ہے یہ راستہ جو ہے جس راستہ سے آپ فورٹ میں جاتے ہیں یہ کتنا ورسو پرانا راستہ ہے اور کس طریقے سے پرکھا چکتی ہے یہ تو ویہر سے یہ کہ ٹھیک ہے آٹھ سو سال پرانا یہ کہ مرانا پرکھا ہے آٹھ سو سال پرانا راستہ ہے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آٹھ سو سال پرانا جو یہ راستہ ہے جہاں سے تھاکر جی اوپر فورٹ میں جاتے ہیں فورٹ سے نیچے آتے ہیں یہ ویہار کا جو طریقہ ہے یہ جھگجولنی اقادسی جس کو بولا جالتا ہے اور جب جلجولنی اقادسی سب سے بڑی ہوتی ہے اور یہ شراد پک سے پہلے ہوتی ہے اب یہی راستہ میں آپ کو دکھاؤں گا واپس سے درشک اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو راستہ ہے یہی سے ہی اوپر فورٹ کی طرف اگر فورٹ میں جس دکھا دیں یہ سامنے آپ جو فورٹ دیکھ رہے ہیں ٹھیک اوپر اس فورٹ تک تھاکر جی جاتے ہیں وہاں سے تھاکر جی واپس بھی آتے ہیں تو یہ راستہ ہے لیکن اس راستے کے بیچ اب یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک پیچھ ہے یہاں اس جگہ ہے جو تصویروں میں کل ہم نے دیکھا کہ یہاں پتھر باجی ہوئے پتھر باجی آپ دیکھیں کتنے بڑے پتھر جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہے ہوں گے کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کل سیچویشن کیا بنی کل بہت بھیڑ تھی پچیس سو قریب آدمی آئے تھے اور پورا ویروڈ ہوا تھا ان کا جب آپ لوگ اپنا لے کر کے نکل رہے تھے ٹھاکور جی کو تو اس کے بعد یہ استثیت کیوں بنی ہے اب یہ کیا پتہ ان کا پلاننگ تھی ان کی پتھر کہاں سے آئے پتھر مجید سے مجید پہ پہلے رکھے ہوئے تھے ہاں پہلے رکھے ہوئے تھے پتھر پہلے سے رکھے ہوئے تھے آپ دیکھیں کہ پتھر جو ہیں وہ پہلے سے رکھے ہوئے تھے لیکن ٹھیک اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں تک پتھر آئیں یہ پتھر آپ دیکھیں گے تو یہ پتھر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے تو یہ پتھر آپ دیکھیں یہ جوتے چپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے اب بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے تو اب ٹھیک پیچھے واپس سے میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ یہاں پہ اس جگہ پہ اس بیریکیٹنگ کے ٹھیک پیچھے میں آتا ہوں تو بوال جو تھا وہ بوال یہاں پہ ہوا اس جگہ پہ ہوا اور جب یہاں ہوا تو یہاں سے لگاتار پتھر جو تھے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں یہ آروپ ہے کہ یہاں سے پتھر آئے اور اس کے بعد یہ جو آپ نوٹیس واپس سے میں کہوں گا کہ نوٹیس جو چپکا ہوا ہے اس میں سیپ اپروکت ویسے انترگت جریے سوچنا پتھر آپ کو سوچت کیا جاتا ہے کہ استانیہ وارڈ نمبر نو جامہ مجید کے سمد میں سوامیتی سمدد پتہ نرمان سوکرتی جو دستاویت میاد چوبیس گھنٹے یعنی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اس چیز کی دستاویج جو اس پرپرٹی کے ہیں وہ پورے کی پورے پیش کرنے ہوں گے اب یہ نگر پالی کرنے کہہ دیا ہے تو یہ گراؤنڈ پہ ہم گراؤنڈ جیرو سے آپ کو وہ تصویر دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ماحول شروع ہوا کیونکہ جب کل شام کو تین بجے کے آج پاس جب تھاکر جی نکلے یہاں سے اور فورٹ میں جانے کے بعد واپس آ رہے تھے تب وہ استطیق پیدا ہوئی اور اچانک ج جب استطیق پیدا ہوئی تو یہ ماحول کس نے بگاڑا اور کس نے ان خوشیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جو خوشیاں تھاکر جی کے ساتھ میں لگاتار آگے کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن اچانک سے جب یہ چیچیں ہوئیں تو دیر رات پھر ببال ہوا اور ببال ہوا ویرود ہوا یہاں کے استانیہ ویدھائق بی جی پی کی جو ہیں گوپی چند مینا وہ آئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی گرفتہ رہی ہو تو نو لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے جہاں چل رہی ہے تمام جہاں سے ایجنس جو ہیں وہ موقع پر آئے انہوں نے اپنی ساری چیزیں کی اس کے علاوہ جہاں اور دوسری جو لوکیشن ہے وہاں سے کچھ انکروچمنٹ جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے یعنی کی جو عوید ایس تھائی جو عتی کرمنٹ تھا اس کو بھی ہٹانے کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ چل رہی پولیس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ پرساسنک لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کچھ اور لوگوں سے بھی میں بات کرنے کی جوشش کروں گا جوہار ہے اس کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے خبر کیا ہے دراصل خبر یہ ہے کہ راجستان کے بیوار میں ایک بار فیرز نفرتی پتھر چلے جس کے بعد پورے علاقے میں تناو کا محول ہے بلکل کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے پیلا پنجا چلایا گیا ہے ساتھی بار بار یہی سوال ہے کہ ہندو کی آستہ کے ساتھ کھلوار کیوں رہا ہے جب بھی اس طریقے کی کوئی جلوس نکلتا ہے تو یہ مذہبی نفرت اور یہ ساجی شاکھر کیوں رچی جاتی ہے پوری خبر اس رپورٹ میں دیکھئے شہر انیک پیٹر نیک بیوار پر پتھراؤ سامپردائک تناو دھار میں کسٹل کے پاس سے برسے ہی کس کی سوچ ہوگی پتھراؤ بوال دھرنا اگجنی بلڈوجر ایکشن اور پولیس پرشاسن کے کاروائی پوری خبر اور ارپور ایکشن بتا دیا گیا ہے کہ یہ راج بیجے بی کا ہے اگر اتپات مچایا کانون کا مکھول اڑایا تو حساب پورا ہوگا آر اوپی مکشے نہیں جائیں گی راجستان کے شہپورا جلے کے جہاد پور میں جل جھولنی ایک آدشی کے موقع پر ایک سامپردائک تناو پھیل گیا بھگوان پتھامبر رائے مہارات کے بیوان یعنی دھار میں کھیاترہ نکلی اور یہ جیسے ہی جامعہ مسجد کے پاس پہنچی اس پر پتھراب شروع ہو گیا